امید ہے کہ آپ حضرات کو اواز آ رہی ہوگی تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سو چار اور ایک سو پانچ یہ دو آیتیں انشاءاللہ کور کریں گے آج کا جو موضوع ہے بڑا اہم ہے یونیورسل ہے یعنی سبھی لوگوں کے لیے ہے اور میرے پیچھے ایک آیت لکھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آج دین کیا ہے اس کا ہم تعریف پیش کریں گے کہ دین کس کو کہتے ہیں ابھی کسی نے سوال کیا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے تو یہ اچھی بات ہے انشاءاللہ اس کو بھی میں کور کروں گا آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ قل یا ایوہ الناس اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہو تو سن لو فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے ہو جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا وَلَاكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تمہیں موت دیتا ہے يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مؤمنوں میں شامل رہوں وَأَنْ أَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفَةَ اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ اپنا روح یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا اور ہرگز وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھراتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کا تعارف پیش کیا ہے اس کو انٹرڈیوز کیا ہے کہ دین ہے کیا اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دین کے معنی کیا ہے یعنی چونکہ دین عربی زبان کا لفظ ہے تو عربی زبان میں دین کے معنی کیا ہے اس کی بہت سارے لنگویسٹک میننگز ہیں انڈرکشنری میں آپ دیکھیں گے تو کئی سارے معنی آپ کو ملیں گے لیکن جو کلوزسٹ ہیں یعنی جو قرآن کے اور اسی طریقے سے مختلف آیات کے جو کلوز ہیں میننگ وہ دو ہیں ایک ہے اتباع کرنا یعنی فالو کرنا اور دوسرے ہے اعتقاد کرنا یعنی بلیو کرنا کسی چیز میں کسی چیز کو فالو کرنا کسی نظام کو فالو کرنا اور کسی نظام کو صحیح جان کر ماننا یہ دراصل اعتقاد کہلاتا ہے یہ دونوں معنی دین کے آتے ہیں یہ ہے لنگویسٹک میننگز یعنی دیکھنری کے معنی لیکن اس کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ بہت ساری ڈیفینیشن کی گئی ہیں اس میں سے دو میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں پہلی ڈیفینیشن ہے کہ ہر وہ طریقہ دین کہلاتا ہے کہ جس کے مطابق انسان عبادت کرے ہر وہ طریقہ دین تو اب چاہے وہ اسلام کا طریقہ ہو تو ظاہر ہے کہ جو بھی طریقہ عبادت ہوگا وہ دین کہلائے گا کرشانیٹی بھی ایک دین ہے چونکہ کرشانیٹی کے مطابق لوگ عبادت کرتے ہیں جوڈیزم بھی دین ہے ہندویزم بھی دین ہوگا چونکہ ہندویزم میں بھی کچھ ریچولز ہیں جس کے مطابق عبادت کی جاتی ہے اسی طریقے سے بودھزم بھی اور جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے دین کہلائیں گے چونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عبادت کیسے کی جانی چاہیے ورشپ کیسے کی جانی چاہیے یہ پہلی تعریف ہے پہلی ڈیفینیشن ہے دوسری ڈیفینیشن ہے کہ وحی کے اوپر مبنی خدا کا بھیجا ہوا نظام دین کہلاتا ہے وحی کے اوپر مبنی یعنی ایسا نظام کہ جو وحی کے ذریعے ریفینیشن کے ذریعے انسان تک پہنچا ہو اور خدا کی طرف سے آیا ہو وہ دین کہلائے گا لہٰذا اگر کوئی نظام خدا کی طرف سے نہیں آیا بلکہ انسان نے اس کو بنایا ہے وہ دین نہیں ہے تو خدا کی طرف سے اور وحی کے ذریعے آنا ضروری ہے لہٰذا اسلام تو دین ہوا لیکن بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ جو دین ہیں لیکن وہ اس دیفینیشن کے اعتبار سے دین نہیں رہیں گے مثال کے طور پر ہندویزم وحی میں بلیو نہیں رکھتا ہے بودھزم میں وحی کا کوئی کانسپ نہیں ہے تو وہ دین پہلی دیفینیشن کے اعتبار سے تو دین ہیں بلکہ قرآن کے اعتبار سے بھی دین ہے مثلا قرآن میں ایک آیت ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین بھی اگر کوئی آدمی اختیار کرے گا تو وہ دین اس سے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا مانا نہیں جائے گا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو مانتا ہو چاہے وہ ہندوزم کو مانتا ہو بدوزم کو مانتا ہو کرشیانیٹی کو جوڈیزم کو کسی کو بھی تو وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ دین بہت وسی مانا رکھتا ہے اور مختلف مذاہب اور جو ریلیجنز ہیں ان کے لیے دین کا لفظ بولا جا سکتا ہے کچھ دن پہلے میں نے دین کی یعنی دین کو ہم انگریزی میں ریلیجن کہہ دیتے ہیں تو ریلیجن کی دیفنیشن جب میں چیک کر رہا تھا تو میں انسیکلوپیڈی آف بیٹانیکا پہ پہنچا بیٹانیکا میں بھی کئی ساری دیفنیشنز لکھی ہوئی ہیں لیکن ایک دیفنیشن ہے وہ بڑی واسٹ ہے بڑی کمپریہنسیو ہے وہ دیفنیشن یہ ہے کہ ایک انسان دنیا اور جو ہیومن کمیونٹی ہے اس کے تعلق سے اس انسان کا کیا رویہ اور ایٹیٹوڈ ہے اس رویہ کو دراصل ریلیجن کہا جاتا ہے ایک انسان کا پوری کائنات اور اسی طریقے سے جو ہیومن کمیونٹی ہے اس کے تعلق سے کیا رویہ ہے اگر ہم یہ دیفنیشن لے لیتے ہیں تو ایک ایٹیسٹ جو یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی دین نہیں ہے دراصل اس کا بھی دین ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ کسی ایٹیسٹ سے پوچھیں کہ بھئی آپ انسانوں کو کس اعتبار سے دیکھتے ہیں آپ کا رویہ انسانوں کے تعلق سے یا ہیومن کمیونٹی کے تعلق سے کیا ہے وہ یہ کہہ گا کہ ہمارے یہاں ایک کانسپٹ ہے جس کو ہم ہیومنزم بولتے ہیں تو پوری انسانیت کو ہم ہیومنسٹ ہیں اور پوری انسانیت کو ہیومنزم کے تحرے زندگی گزارنی چاہیے تو ہیومنزم کیا ہے ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان خود سے اپنی مرضی کا مالک ہے وہ کسی سوپر نیچرل کے انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ جو یہ بتائے آ کر کہ اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے یہ ہے ہیومنزم اسی طریقے سے جب ہم پولٹکس میں آتے ہیں تو ہمیں سیکلرزم چاہیے یعنی کسی بھی مذہب کا کوئی انٹرفیرنس نہ ہو بلکہ وہ انسانی اصولوں کے اوپر جو انسان نے بنائے ہوئے ہوں ان اصولوں کے مطابق گورننس ہونی چاہیے اور پولٹکس ہونی چاہیے اس کو سیکلرزم کہا جاتا ہے تو دیکھیں ایک ملحد بھی ایک ایتھیسٹ بھی اس کا انسانی کمیونٹی کے تعلق سے جو رویہ ہے وہ کیا ہے وہ ہیومنزم والا ہے اور سیکلرزم والا ہے اور انسانی کمیونٹی کے تعلق سے آپ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ دراصل آپ کا ریلیجن ہے لہٰذا ہیومنزم اور سیکلرزم ایک ایتھیسٹ کا ریلیجن ہے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایتھیسٹ بھی کبھی بھاگ نہیں سکتا اس چیز سے کہ نہیں جی میرا تو کوئی ریلیجن نہیں میرا تو کوئی مذہب نہیں نہیں تیرا بھی ایک ریلیجن ہے تیرا بھی ایک مذہب ہے جس طریقے سے مسلمان کا مذہب اسلام ہے عیسائی کا مذہب عیسائیت ہے یہودی کا مذہب یہودیت ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے ایک ملحد کا ایک ایتھیسٹ کا مذہب ہیومنزم اور سیکلرزم ہے اچھا یہ جب میں بار بار مذہب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ میں انشاءاللہ آگے سن پا رہے ہیں کیا ابھی بھی آپ مجھے صحیح طریقے سے سن پا رہے ہیں تو تھوڑا سا کنفرم کر دیجئے مجھے لگتا ہے کہ شاید کنیکشن کچھ ڈراؤپ ہوا ہے انٹرنیٹ پرابلم ہوئی ہے اور شاید اب بہتر ہوا ہوگا تو میں آگے بڑھتا ہوں تو ایک لفظ ہے دھرم ہندو دھرم ہم بول دیتے ہیں یا سناتن دھرم بول دیتے ہیں دھرم کیا چیز ہے تو دھرم بھی بہت واسٹ ورڈ ہے اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں مثال کے طور پر جو law of righteousness ہے وہ دھرم میں آتا ہے law of righteousness کا مطلب ہے کہ آپ کیسے نیک بنے اس کا کیا قانون ہے یہ بھی دھرم میں آتا ہے سچائی ستے یہ بھی دھرم کے اندر آتا ہے اسی طریقے سے جو customs and traditions ہیں یعنی جو روایات ہیں یہ بھی دھرم کے اندر آتی ہیں کسی بھی مذہب کی بلکہ ہندو مذہب کے جو روایات اور custom traditions ہیں اور اسی طریقے سے جو morality ہے اخلاقیات ہے وہ بھی دھرم کے اندر آتا ہے یہ ساری چیزیں دھرم کے اندر شامل ہیں تو دھرم اور اسی طریقے سے دین یہ دونوں synonyms ہیں یعنی جس کو آپ دھرم بولتے ہیں اسی کو عربی میں دین بولا جاتا ہے اب یہ جو سناتن دھرم ہیں سناتن کس کو بولتے ہیں سناتن کہتے ہیں جو چیز ہمیشہ سے ہو سیدھی چلی آ رہی ہو ایٹرنل کہلیں آپ اس کو اسی معنی میں قرآن کریم نے بھی قرآن میں ایک آیت آئیے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک دین القیم ذالک دین القیم وہی ہے دین قیم اب یہ دین قیم کیا ہے دین قیم سناتن دھرم وہی ہے سناتن دھرم اگر آپ اس کا پیور ہندی میں ٹرانزلیٹ کریں گے اس کو تو الدین القیم کا ترجمہ ہوگا سناتن دھرم وہی ہے سناتن دھرم ذالک دین القیم لیکن حیرت کی بات یہ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوئزم کوئی مذہب نہیں ہے آپ ہندو سبھی پوچھیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ہندوئزم کوئی بھی کسی بھی مذہب کا نام نہیں ہے اچھا پھر آپ کے مذہب کا نام کیا ہے آپ کے مذہب کا نام ہے سناتن دھرم سناتن دھرم سناتن ناؤن نہیں ہوتا تو حیرت کی بات یہ ہے کہ کروڑہ کروڑوں لوگ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں اس کا صحیح نام بھی ان کو نہیں پتا ہے چونکہ سناتن دراصل ایک ایڈجیکٹیو ہے اور ایڈجیکٹیو پروپر ناؤن نہیں ہوتا ہے مثلا اسلام ہے تو اسلام ایڈجیکٹیو نہیں ہے وہ پروپر ناؤن بن گیا کرسچینٹی ہے یہودیت ہے بدلزم ہے یہ سارے کے سارے پروپر ناؤن ہیں لیکن سناتن دھرم پروپر ناؤن نہیں ہاں سناتن دھرم کس کو کہتے ہیں سناتن دھرم کہتے ہیں جو شروع سے چلا آ رہا ہو ہمیشہ سے پہلے انسان کا مذہب اور آخری انسان کا مذہب ایک ہی ہونا چاہیے وہ سناتن دھرم اب ہندووں نے کیا کیا کہ اس ورڈ کو استعمال کیا اور کہا کہ جی سناتن دھرم ہمارا ہے جبکہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے سناتن دھرم نام نہیں ہے ایڈجیکٹیو ہے یہ ایڈجیکٹیو کس کا ہے اب دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اس اللہ کو آپ اشور نام دیں آپ خالق نام دیں آپ گوڈ کہیں کچھ بھی کہیں کوئی بھی آپ اچھا نام اس کو دے سکتے ہیں تو خدا یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے ہمیشہ سے تو حضرت آدم کو جو دین دیا گیا وہ بھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ بھی اسلام اور یہی اسلام آخر تک چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو سناتن دھرم یعنی جو چیز ہمیشہ سے چلنے والی ہے خدا کے نزدیک وہ اسلام ہے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم نہیں ہے بہرحال اس پوری تفصیل سے یہ ثابت ہوا کہ دین ہونا دراصل ایک انسان کیا نیچر ہے دیندار ہونا چاہے آپ خدا کو مانے یا خدا کو نہ مانے خدا کو الگ انداز سے مانے اسلام کے طریقے سے مانے آپ یہودیت کے طریقے سے مانے یا ہندویزم کے طریقے سے مانے چاہے کسی بھی طریقے سے آپ مانے لیکن دین آپ کا ایک فطری سمجھ لیجئے کا حق ہے ہر آدمی کے اندر فطری طور پر دین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا کہ نہیں جی میرا تو کوئی دین نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہر ایک کا دین ہے یہاں تک کہ جو خدا کو نہ مانتا ہو اس کا بھی دین ہے وہ بھی دیندار ہے یہ ہمارا جو شعور ہے ہمارا جو کانشیسنس ہے اس کے اندر اللہ نے خدا نے اس کو پروگرام کر دیا ہے کہ دین سے اپنے آپ کو یعنی اگر ڈی ایسوسیٹ کرنا چاہیں یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اچھا اب یہ جو دین ہے یہ شروع ہوا حضرت آدم سے اور کمپلیٹ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہلے ہی روز کمپلیٹ نہیں ہو گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ہفتوں پہلے بلکہ چند مہینوں کہوں گا چند مہینوں پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے اس موقع پر عرفات کے دن یہ دین مکمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم ایک واقعہ ہے اس آیت سے جڑا ہوا وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے عمر اے امیر المؤمنین اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی نہ جو آپ کے پاس ہے تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم سیلیبریٹ کرتے وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا یہ آیت اتنی اہم ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی تجھے کیا پتا کہ یہ آیت ہمارے لئے کتنی اہم اور کتنی اہم نہیں ہے تم ایک عید کی بات کر رہے ہو یہ آیت اس دن نازل ہوئی جس دن دو عیدے ایک ساتھ تھیں میں اور حضرت عمر نے کہا کہ میں گواہ ہوں اس چیز کا جب یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت نازل ہوئی تھی حجت الودا کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے عرفہ کے دن نوز الحجہ اور اس دن اتفاق سے جمعہ کا دن تھا تو جو نوز الحجہ عرفہ کا دن ہے وہ حاجیوں کے لئے پہلے ہی عید ہے اوپر سے جمعہ کا دن تو جمعہ کا دن ہماری ویکلی عید ہے تو دو دو عیدے اس دن جمع تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اب یہ تو دین کا تعریف ہو گیا کہ دین کسے کہتے ہیں اور کیسے یہ پرفیکٹ ہوا اور مکمل ہوا اب سوال ہے کہ دین ہے کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں کہیں ہیں پہلی بات تو ہے نیگیٹیو انداز میں اور دوسری بات ہے افرمیٹیو انداز میں اور پہلی بات جو نیگیٹیو انداز میں وہ یہ کہ کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا دین وہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا یہ ہے نیگیٹیو اسٹیٹمنٹ کہ میں نہیں کرتا آجا پوزیٹیو اسٹیٹمنٹ کیا ہے لیکن میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے یہ افرمیٹیو یا پوزیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہے قرآن کی بلاغت قرآن کا اعجاز یعنی دو چار کوڑی کے لوگ آ جاتے ہیں قرآن کو چیلنج کرنے کے لئے لو جی ہم نے عربی میں ایک جملہ لکھ دیا اور قرآن کو چیلنج کر دیا ایسے نہیں ہوتا بلکہ قرآن کریم کی بلاغت کیا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے یہاں سوال یہ ہے کہ پہلے نیگیٹیو اور اس کے بعد افرمیٹیو یا پوزیٹیو سٹیٹمنٹ کیوں آیا بات تو ایک ہی ہے وہ اس لئے آیا اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے مثلا آپ ایک کاغذ ہے اس کے اوپر پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ اس پر کچھ لکھنا چاہتے ہیں اسی کاغذ کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں تو اس پر لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ پہلے مٹائیں جب مٹائیں گے تو لکھیں گے اگر نہیں مٹائیں گے تو آپ نیا کوئی مضمون اس پر لکھنی پائیں گے اور لکھیں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا ایسے ہی پہلے اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر رہا ہے دین قبول کر رہا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جس کو ہم ہندی ہندی میں یا سنسکرک میں سنات اندھرم کہہ رہے ہیں اگر ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا دین اس کو آپ قبول کر رہے ہیں تو پہلے یہ جو آلتو فالتو کے جو آپ کے دین ہیں آپ ان کو ڈیناؤنس کیجئے آپ یہ کہیں کہ پہلے اس کو مٹائیے اپنے دل سے اس کو کھرچ کر پھیک دیجئے اس کے بعد آپ یہ کہیں میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے تو پہلے آپ اس صفے کو صاف کریں اور اس کے بعد نیا مضمون لکھیں گے تو مضمون سمجھ میں آئے گا دل سے پہلے شرک کو نکال کر پھیکیں اس کے بعد جب توحید کو لے کر آئیں گے تو توحید بیٹھے گی ورنہ توحید کا کوئی فائدہ نہیں ایک آدمی ایک ہی وقت میں مشرق بھی ہو اور توحید بھی ہو پوسیبل نہیں ہے ایک آدمی ایک ہی وقت میں دو دین لے کر چلے پوسیبل نہیں دین ایک ہی ہوگا دوسرا نہیں ہو سکتا اس کو ڈیناؤنس کرنا ہی پڑے گا اس کو ڈیناؤنس کیے بغیر آپ سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے یہ کھلن کھلنہ تعریف ہے دین کا اچھا اس کے بعد ایک ذہن میں سوال ہی آتا ہے کہ اللہ کا جو تعریف کرایا گیا فوزیٹیو سٹیٹمنٹ ہے لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے یعنی اللہ کے بہت سارے تعریف ہیں اللہ رحمان ہے رحیم ہے خالق ہے مالک ہے وغیرہ وغیرہ رب العالمین ہے لیکن سارے تعریف چھوڑ کر اللہ دیتا وفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے اس تعریف کی کیا ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھئے انسان کے تین اسٹیٹس ہیں تین اس کی صورتحال ہیں پہلی صورتحال یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا اس کو کہتے ہیں ہم خلق اس کی تخلیق ہوئی پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہو گیا تو اب دوسری جو کنفرمڈ اس کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو موت آئے گی اور تیسری جو کنفرمڈ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن تو پیدا ہونا مرنا اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ان تین صورتحال میں ان تین اسٹیٹس میں جو بیچ کی اسٹیٹ ہے وہ ہے موت یہ دنیا میں ہر آدمی اس کا تجربہ کرتا ہے یعنی لوگوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر انسانیت کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں چاہے آپ کسی بھی مذہب کو مانتے ہو یا کسی بھی مذہب کو نہ مانتے ہو لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ موت آتی ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی موت نہیں آتی فلا آدمی نہیں مرے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں خدا نے پیدا نہیں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں مثلا ہندو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے قیامت کے لیے ہاں ان کے یہاں یہ ہے کہ دوسرا جنب ہوں گا تیسرا جنب ہوں گا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے قیامت کے لیے یہ ان کا مذہب ہے تو دیکھئے دونوں چیزوں میں جو انسان کی پہلی صورتحال ہے اور آخری صورتحال ہے دونوں میں اختلاف ہو گیا انسانوں میں لیکن جو بیچ کی صورتحال ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہر آدمی مانتا ہے کہ موت آئی گی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس صفت سے کرایا موت دینے والا بھی وہ ہے جب زندگی دینے والا وہ ہے تو موت دینے والا بھی وہ ہے تو اس صفت سے کرایا کہ جو صفت یقینی ہے متفاقہ لے ہے اگریڈ اپون ہے جس پر ساری انسانیت کا اتفاق ہے اس صفت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ جو تمہیں موت دیتا ہے اس کی عبادت کرو ظاہر ہے کہ موت وہی دے گا جو تمہیں پیدا کرے گا لہٰذا اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت نہ کرو کہ جس کو تم نے خود تراشا ہے اس کی عبادت نہ کرو کہ جس کے بست تم نے خود بنائے ہیں اس کی عبادت نہ کرو جو انسان کی شکل میں تمہارے درمیان زندگی گزار کر گیا ہے اس کی عبادت نہ کرو وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ اچھا اس کے بعد آگے اگلی آیت آتی ہے وَأُمِلْتُ أَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مؤمن بن جاؤں میں مؤمن رہوں تو دیکھیں دین کے تعارف میں ایمان کا لفظ آیا کہ دین اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں تو دین یہ ہے یہ ہے اور مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں مؤمن بنوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مطلب ہے ایمان دین کہتے ہیں ایمان کو اچھا اور یہ جو آیت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں قرآن کی اس میں لکوا اِنَّكْ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے تو دین کے اندر دو چیزیں آگئیں ایمان بھی اور اسلام بھی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے ایمان دراصل عقیدے کا نام ہے اعتقاد کا نام ہے میں نے دیکھے شروع میں کیا کہا تھا شروع میں بالکل اگر آپ بعد میں جوئن کیا ہے آپ نے تو میں ان کے لئے بتا دوں اور جو لوگ شروع سے سن رہے ہیں میں ان کو یاد دلا دوں کہ دین کے جو لنگویسٹک میننگ تھے وہ کیا تھے اعتقاد یعنی کسی چیز کا عقیدہ رکھنا اور اتباع یعنی کسی چیز کو فالو کرنا ایمان کہتے ہیں کسی چیز کے عقیدہ رکھنے کو اور اسلام کہتے ہیں کسی چیز کے فالو کرنے کو وہ چیز کیا ہے جس کا عقیدہ رکھنا ہے جس کو فالو کرنا ہے یہ آگئی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایمان کا تعرف کراتے ہوئے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخری وتؤمن بالقدر خیرہ وشلی کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اللہ کے ملائکہ کے اوپر یعنی انجلز اسی طریقے سے اس کی جتنی بھی کتابیں جو اس نے بھیجی ہیں ان کے اوپر اس کے تمام رسولوں کے اوپر اور آخرت کے دن پر اور تم قدر یعنی تقدیر کے اوپر چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اس کے اوپر ایمان لاؤ یہ چند چیزیں ہیں اللہ ملائکہ نمبر دو کتب نمبر تین رسول نمبر چار علیہ ومالآخر نمبر پانچ اور قدر نمبر چھے یہ چھے چیزیں اگر ایک انسان ان کے اوپر اعتقاد رکھ لے تو اس کا ایمان مکمل لیکن یہ خالص ابھی دین مکمل نہیں ہوا دین میں دو چیزیں ہیں ایمان بھی اسلام بھی اسلام کیا ہے اسلام یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ سب سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وَعِقَامُ الصَّلَىٰ نَمَاس پَرْنِي وَعِتَاعُ الزَّكَاةِ زکاة دینا ہے وَالْحَجْ حج کرنا ہے اور وَصَوْمُ رَمَضَان رمضان کے روزے رکھنا ہے تو چار مین عبادتیں ہیں نماز ہے زکاة ہے حج ہے روزہ ہے اور گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ گواہی کیسے دی جاتی ہے گواہی تو کورٹ میں ہوتی ہے کورٹ تو لگی نہیں ہے گواہی آپ کیسے دیں گے گواہی آپ کبھی بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتے آپ گھر میں کتنی مرتبہ کہہ لیجے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت اچھی بات ہے ذکر آپ کر رہے ہیں لیکن اس کو گواہی نہیں کہا جائے گواہی تو منکر کے سامنے دی جاتی ہے ایک آدمی کسی چیز کا انکار کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ وہ اور بھی معبود ہیں تو اب آپ اس کے سامنے غواہی دیں گے کہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منکر کے سامنے غواہی دی جاتی اور ہمارا رویہ کیا ہے ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو پرائیویٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے دین کو اس طرح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں گویا کہ وہ کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے اور اس کو ہم باہر لائیں گے تو لوگ اس کو روٹ کر لے جائیں گے اور ہم بے دین ہو کر بیٹھ جائیں گے ایسا نہیں ہے ایاد رکھئے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی ہے ہر منکر کے سامنے دینی ہے ہر شخص کے سامنے دینی ہے جو اس کا انکار کرے اور وہ کیسے دیں گے وہ اس طریقے سے دیں گے کہ آپ گفتگو کا آغاز کیجئے گفتگو کا آغاز آپ کیسے کریں گے گفتگو کا آغاز مثلا آپ اپنی ملازمت پر آپ جوب پر جاتے ہیں وہاں آپ کے کلیگز ہیں جو غیر مسلم ہیں آپ ان سے گفتگو کا آغاز کیجئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں اور ایک مرتبہ آپ نے بتا دیا دو مرتبہ بتا دیا آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی آپ سفر میں ہیں میرے خیال سے میری آواز پھر بریک ہو رہی ہوگی مجھے بتا دیجئے اگر بریک ہو رہی ہے تو اگر آپ سفر میں ہیں اور سفر میں آپ کے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپ گفتگو کا اس سے آغاز کیجئے آپ کہیے اس سے کہ میں مسلمان ہوں ہمارا عقیدہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ گفتگو کا آغاز ہونا ضروری ہے یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی شربت پلا کر کسی جلوس کو شربت پلا کر اور دودھ پلا کر آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی گواہی دے رہے ہیں تو آپ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں توپی لگا کر مسلمان شربت پلا رہے ہیں کچھ لوگوں کو ان لوگوں کو جو کل کے تھوڑی دیر میں آگے جا کر کسی مسجد کے اوپر چڑھ جائیں گے اور اپنا جھنڈا گاڑ دیں گے ان لوگوں کو شربت پلایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جھنڈا گاڑنے سے اس طریقے سے مسجدوں کی یعنی ان لوگوں سے حفاظت ہو جاتی ہو شربت پلا کر لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے جہاں جہاں ہیں آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا دین یہ ہے سامنے والا مان رہا ہے بہت اچھی بات ہے نہیں مانے کوئی بات نہیں میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ اس وقت جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں واضح انداز سے کر رہا ہوں اسی واضح انداز سے آپ کو اپنے کلیگز کو بتانا ہے اپنے ٹریول پارٹنر کو بتانا ہے اور احترام کے ساتھ بتانا ہے عزت کے ساتھ بتانا ہے تاکہ وہ اس کے دل میں بات اتر جائے اپنی مسجدوں کے دروازے کھولی ہے غیر مسلموں کے لیے کیوں مسجدوں کو بند کیا ہوا ہے مسجدیں جس طریقے سے مسلمان کے لیے ہیں غیر مسلم بھی ان مسجدوں میں آ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں غیر مسلموں کے وفد آیا کرتے تھے باقیدہ مسجد میں ٹھہرا کرتے تھے ہم نے مسجدوں کو اس طرح لوک کیا ہوا ہے کہ غیر مسلم اندر جھانک نہ لے کہ ہوتا کیا ہے وہاں جہاں جہاں اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں وہ تجربات بہت ہی مفید ہوئے ہیں غیر مسلموں نے چاہے اسلام نہ قبول کیا لیکن آ کر کم سے کم یہ تو دیکھا کہ مسلمان کس طریقے سے عبادت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام تو ان تک پہنچا تو آپ اپنی مسجدوں کے دروازے غیر مسلموں کے لیے کھولیے ان کو بلائیے اپنے گھر ان کو بلائیے اپنی مسجدوں میں ان کو جس وقت عید کی نماز ہوتی ہے جمعہ کی نماز ہوتی ہے جس وقت عام نمازیں ہوتی ہیں اس وقت ان کو بٹھائیے غیر جو مغربی ممالک ہیں ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں ما شاءاللہ مسلمانوں میں کم سے کم اس چیز کا شعور ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں غیر مسلموں کو اکثر وقتاً فوقتاً بلاتے رہتے ہیں اور خود بھی غیر مسلم آتے ہیں آ کر دیکھتے ہیں کہ بھی مسلمان کیا کر رہے ہیں ان کا طریقہ عبادت کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں وَأَنْ أَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِّنِ حَنِیفَةَ دین کا یہ بھی حصہ ہے کہ مکمل طور پر عقل کو دین کی طلب میں لگا دو عقل کو مکمل طور پر دین کی طلب میں لگا دو یعنی دین کس طریقے سے آئے گا تو اس سے ثابت ہوا کہ دین صرف عمل کا نام نہیں ہے بلکہ علم کا نام بھی علم اور عمل علم اور عمل دونوں ساتھ چلیں گے تو دین ہوگا اور عمل کے اندر ایمان اور اسلام دونوں ساتھ چلیں گے تو دین آئے گا اگر آپ نے خالی ایمان لے لیا اور اسلام چھوڑ دیا یا اسلام نے لیا اور ایمان چھوڑ دیا تو دین ختم ہو گیا تو بہرحال آج کی اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام اور ایمان کا کمبینیشن ہے اسلام اور ایمان کا مجموعہ ہے اور دین ایک فطری چیز ہے ہر آدمی دیندار ہے ہر آدمی کے اندر دین ہے ہر آدمی دین سے اسوسیٹ اپنے آپ کو رکھنا چاہتا ہے چاہے وہ کتنا ہی یہ کہے کہ نہیں میں دیندار نہیں ہوں میرا کوئی دین نہیں لیکن اس کا بھی دین ہے ہاں مختلف عدیان میں مختلف دینوں میں جو الگ الگ دین ہیں ان کی تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے مثل کریشنیٹی کی جو تفصیلات ہیں وہ الگ ہیں یہودیت سے جوریزم کی جو تفصیلات ہیں وہ الگ ہیں اسلام سے اور اسی طریقے سے جو ہندویزم ہے ان کی جو تفصیلات ہیں وہ الگ ہیں دوسرے مذاہب سے تو اب سوال یہ ہے کہ پھر کون سے دین کو حملے آپ ایک ہی دین کو لیں چونکہ دین تو ایک ہی صحیح ہے دین سارے صحیح نہیں ہو سکتے دین تو ایک ہی صحیح ہے تو پھر کس دین کو لیں آپ آپ اس دین کو لیں جو دین آپ کو یہ کہتا ہو کہ ایک مالک اور ایک خالق کی عبادت کرنی ہے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے ان احکام کے مطابق جو اس کے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچے جو دین آپ کو اس چیز کی تعلیم دے وہی دین صحیح ہے جو دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں خالق اور مالک کی عبادت نہیں کرنی ہے جو آپ کو زندگی اور مودے اس کی عبادت نہیں کرنی ہے درخت کی عبادت کرنی ہے پتے کی عبادت کرنی ہے سام کی عبادت کرنی ہے بندر کی عبادت کرنی ہے فلا کی فلا کی فلا کی عبادت کرنی ہے جو دین آپ کو یہ کہے یا جو دین آپ کو یہ کہے کہ یہ جو لکڑی ہے دو لکڑیاں ایک سیدھی ایک ہوریزونٹل ایک ورٹیکل اس پر ایک بندہ لٹکا ہوا ہے اس کی عبادت کرنی ہے جو دین آپ کو یہ کہے وہ دین نہیں ہے وہ دین صحیح نہیں ہے تو جو دین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مالک اور خالق کی عبادت کرنی ہے اور اس خالق کی عبادت کرنی ہے کہ جس نے اپنے احکام رسولوں کے ذریعے بھیجے ہیں اور وہ رسول پہلے رسول سے لے کر جو آخری رسول تک کے ماننے کی ان تمام رسولوں کو ماننے کی بات کرے دین وہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ کے نزدی قابل قبول نہیں ہے اِنَّ دِینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلْ اَمِن کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر کوئی آدمی اختیار کرے گا تو وہ دین ہرگز ہرگز اس سے ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا یہ ہے آج کی گفتگو کا خلاصہ اچھا ایک سوال شروع میں آئے تھا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے اردو زبان میں مذہب اور دین دونوں سینننمز کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یعنی مترادف استعمال ہوتے ہیں آپ دین کو مذہب کی جگہ بولنے مذہب کو دین کی جگہ بولنے تو ہم یہ کہتے ہیں مذہب اسلام یا عیسائی مذہب یا یہودی مذہب تو یہ دونوں اردو زبان کا لفظ اردو زبان میں مذہب اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن عربی زبان میں دین اور مذہب میں فرق ہے مذہب کہتے ہیں سکول آف تھوٹ کو اور دین کا تعریف تو میں نے آپ کو کرائی دیا ہے تو اسلام سکول آف تھوٹ نہیں ہے کرشینٹی سکول آف تھوٹ نہیں ہے ہاں اسلام کے تحت الگ الگ سکول آف تھوٹ ہیں مثال کے طور پر آپ ہنفی کو لے لیں شافعی لے لیں مالکی لے لیں ہنبلی لے لیں یہ سارے کے سارے سکولز آف تھوٹ ہیں یا عقیدے میں اشعری ہے ماتوریدی ہیں اثری ہیں یہ سارے کے سارے سکولز آف تھوٹ ہیں تو اس کے لئے آپ مذہب بولیں گے آپ کہیں گے ہنفی مذہب لیکن یہ عربی میں ہیں جب اردو میں آپ بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہنفی مذہب تو لوگ کنفیز ہو جائیں گے کہ مذہب تو اسلام ہے ہنفی کب سے مذہب ہو گیا تو اس لیے اس چیز کا خیال لگنا چاہیے کہ آپ کس زبان میں بات کر رہے ہیں عربی کا اپنا ایک الگ عرف ہے اس کا ایک الگ ترڈیشن ہے اور اردو کا اپنا ایک الگ ترڈیشن ہے ایک لاس پوائنٹ یہ میں بتا دوں کہ اسلام میں اصل کیا چیز ہے دین ہے اور دین کے دو ستون میں نے آپ کو بتایا ایمان اور اسلام کلچر کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں جبکہ آپ دوسرے مذہبوں میں دیکھیں گے مثلا آپ ہندویزم میں دیکھیں گے کلچر کی بہت زیادہ اس کی ویلیو بلکہ جس کو ہم بولتے ہیں وہی دراصل ان کا مذہب ہے وہی اصل میں ان کی جو روایتیں شروع سے چلی آ رہی ہیں آبا وجدات سے وہی ان کا مذہب ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں محض اس لیے کہ آپ کے آبا وجدات کوئی کام کرتے آ رہے ہوں تو آپ بھی کریں گے اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے آبا وجدات کوئی بات کہتے آ رہے ہیں اور کوئی کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اور آپ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو وہ بیدات ہے لہٰذا محض اس لیے کہ چند چیزیں ہمارے آبا وجدات کرتے چلے آ رہے ہیں ہم اس کو دین کا حصہ نہیں بناتے تو کلچر کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی فلیکسیبلیٹی کہ اسلام ایجپٹ گیا تو سارے ایجپٹن مسلمان ہو گئے وہ سیریہ گیا تو سارے سیریان مسلمان ہو گئے وہ ایران آیا تو ایرانی مسلمان ہو گئے ایراق آیا تو ایراقی مسلمان ہو گئے افغانستان آیا تو افغانستانی مسلمان ہو گئے انڈیا آیا تو دو سو ملین مسلمان ہیں انڈونیشیا گیا تو وہاں کے مسلمان ہیں رشیا گیا جو رشین آزار ٹیریٹوریز ہیں ازبکستان تاجکستان وہاں سارے مسلمان ہیں کیا وجہ ہے کیا سبکا کلچر ایک تھا اسلام نے کہا کہ ہمارا کلچر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہم تو دین لے کر آئیں دین نام ہے ایمان اور اسلام کا تمہارا اپنا کلچر ہے تم اس کو اگر تمہیں فالو کرنا ہے وہ اسلام سے کانٹریڈک نہیں ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں تو لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا چونکہ انہیں اپنے اس کلچر کو ختم کرنے میں کوئی ختم کرنے کی ان کو ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ صرف یہ کہا گیا تھا کہ اپنے کلچر کو پیوریفائی کر لیں کوئی چیز اگر قرآن اور حدیث سے کانٹرڈیٹ کر رہی ہے تو اس کو ختم کر دیں اور اگر کانٹرڈیٹ نہیں کر رہی ہے تو اس کو ختم نہ کریں یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اس فلیکسیبلیٹی نے پوری دنیا کو اپنے آغوش بھی لے لیا تھا یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں مسلم ممالک ہے اور کہاں سے لے کر کہاں تک الگ الگ نیشنلٹیز ہیں الگ الگ کلرز ہیں ان کے سکن کلرز ہیں الگ الگ لینوجیز ہیں الگ الگ کلچرز ہیں سارے کے سارے مسلمان ہیں لیکن جس مذہب نے اپنے آپ کو کلچر سے جوڑا وہ مذہب اپنے اسی علاقے کے اندر محدود ہو کر رہ گیا اب آپ دیکھیں ہندوئیزم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنات اندھرہ میں ہم ایٹرنل ہیں بھئی آپ ایٹرنل ہیں تو آپ ساری دنیا میں ہونے چاہیے تھے نا آپ کیوں ایک ملک میں محدود ہو کر رہ گئے یہ زیادہ سے زیادہ دو ملک میں نیپال کو بھی اگر لگا لیے جائے اس لیے کہ وہ کلچر میں محدود ہو کر محصور ہو کر رہ گیا یہ جو مذہب ہے یہ سارا سارا کلچر ہے یہ کلچر افغانستان میں آپ کو نہیں ملے گا یہ کلچر آپ کو عراق ایران میں نہیں ملے گا تو عراقی ایرانی سیریان کیوں اس مذہب کو قبول کریں گے یہ مذہب تو صرف انڈیا میں اور انڈیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر صوبے کا ایک الگ ورژن ہے وہاں چونکہ ہر صوبے کا ایک الگ کلچر ہے اسلام کا اپنا کوئی کلچر نہیں اسلام ہر کلچر میں ایڈجسٹ ہونا جانتا ہے ایز لانگ ایز وہ کلچر اسلام کے خلاف نہ ہو تو آج کے لیے اتنا ہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیرا اوکی تو آج کا کوئی ٹھڑا میڑا سوال ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے نوید زفر صاحب بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیرا آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ٹھیک ہے تو علماء صدیقی کہہ رہے ہیں کہ کسی دن یہودی دھرم کا تذکرہ کیجئے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ پندیت جی کا کیا سوال ہے پندیت جی شروع میں کافی میسیج کر لیتے چلے گئے ہیں کیا پندیت جی کہہ رہے ہیں کہ میرے سے دھرم میرے سے ڈرو مت اچھا میں آپ سے ڈھراؤں کیا ارے یہ تو آپ نے مجھے نئی بات بتا دی اوہو تو میرے سے ڈرو مت ٹھیک ہے نہیں ڈرتا جب میں کہتا ہوں دیوبند آؤں گا دیوبند آؤں گا مجھے بلاؤ بھاگو مت نہیں نہیں بھئی آپ دیوبند آئیے اگر میں وہاں مل جاؤ تو مجھے پڑھائیے گا لیکن میں آپ کو ملوں گا نہیں اس سے بہتر یہ کہ آپ امریک آ جائیں اگر آپ امریک آ سکیں تو ضرور تشریف لائیں میرا گھر حاضر ہے مجھے بتائیے آپ اپنے دھرم کے بارے میں لیکن میں آپ سے ڈر رہا ہوں یہ شاید میرے لیے ایک نئی بات ہے آپ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ اسکرین کے پیچھے سے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں اگر ایسی کوئی بات ہے اتنے زیادہ آپ خطرناک ہیں تو بھائی تو یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ لوگ اسکرین کے پیچھے سے بیٹھ کر دوسروں کو ڈرا رہے ہیں تو کتنے خوفناک ہوں گے چلی ہے ٹھیک ہے چلے انشاءاللہ پھر کل ملقات ہوتی ہے جزاکم اللہ خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ